پاکستان پر آج دشمن تین اطراف سے حملہ آور ہے جو امریکن ایف پیک ملٹری ڈاکٹرن ہے اس کے تحت پاکستان کو میدان جنگ بنایا جا رہا ہے یوگوسلاویہ کی طرز پر پاکستان کو تڑنے کا منصوبہ اب اپنے آخری حصوں میں داخل کر دیا گیا ہے ایف پیک کا مطلب ہی یہی ہے کہ پاکستان کی مغربی سرحدوں سے امریکن فوجیں پاکستان میں داخل ہوں گی انڈین کول سٹارٹ ڈاکٹرن کا مطلب یہ ہے کہ مشرقی سرحدوں سے بھارتی فوج پاکستان میں داخل ہوگی اور پاکستان کے اندر برپا ہونے والی جنگ جو فورت جنریشن بار ہے جس کے تحت باغی گروہوں انسرجنسیز بغاوتوں دہشتگردی اکنومک کولپس میڈیا اور انفرمیشن بار اور پاکستان میں ناپاک اور کرپ حکومت کا مسلط کرنا کہ پاکستان اندر سے اس قدر نرم ہو جائے کہ اس کے بعد ان کی باہر سے آنے والی حملوں پر چاہے وہ ایف پیک کے ذریعے ہوں یا کول سرارٹ کے پاکستان کی مسلح افواج اس کا مقابلہ نہ کر سکیں دشمن کے سارے راز اب کھل چکے ہیں پاکستانی قوم اچھی طرح جانتی ہے کہ یہ سیاسی نظام اس لیے مسلط کیا گیا تھا یہ جمہوریت اس لیے دی گئی تھی کہ پاکستان کی تمام تر معیشت کو اس کے بجلی پانی گیس کے نظام کو اس کے ائرلائنز کو اس کے ریلویز کو اس کی انڈسٹری کو تباہ کر دیا جائے اس پر ایک انفرمیشن وار مسلط کی جائے تاکہ پاکستانی قوم مایوسی میں یہ کہنا شروع کر دے کہ اب پاکستان بچنے والا نہیں اس کے سیاسی نظام میں صوبائیت کو اس طرح پھیلائے جائے کہ مختلف صوبے قومیت لسانیت اور فرقواریت کے بنیاد پر بنایا جائیں اور پاکستان میں دہشتگرد گروہوں کو باقاعدہ اسلحہ نیٹو کی طرف سے دیا گیا ہے پچھلے گیارہ سال سے نیٹو کی سپلائز پاکستان سے افغانستان جا رہی ہیں پچھلی حکومت کی غداری اور اس حکومت کی غداری بھی یہی رہی کہ گیارہ سال کے عرصے میں کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ نیٹو کی یہ سپلائز افغانستان کیوں بھیجی جا رہی ہیں مفت کیوں بھیجی جا رہی ہیں اس میں ٹیکسز کیوں نہیں لیے جاتے اور پھر افغانستان میں جب یہ سپلائز جاتی ہیں تو امریکہ کا افغانستان میں رہنے کا جواز کیا ہے گیارہ سال سے اگر امریکیوں سے ٹیکسز لیے جاتے اگر جو اوور فلائٹس جو جہاز ان کی طرف سے جاتے رہے ہیں افغانستان پہلی بات تو یہ وہ جنگ میں ہمیں شرکت ہی نہیں کرنی چاہیی تھی لیکن اگر اس جنگ میں یہ پلیت لوگ شریک ہو بھی گئے تھے تو کم از کم ٹیکسز اس کے اوپر لگاتے تو تیس سے چالیس ارب ڈالر پاکستان کو صرف آمدنی اور ٹیکسز کے ملتے کہ جس سے یہ تباہی جو پاکستان میں برپا ہوئی ہے یہ جو پاکستان میں طوفان برپا ہوا ہے جو ہمارا انفرسٹرکچر بجلی پانی اور گیس کا بہران ہوا ہے اس پر اچھی طرح قابو پایا جا سکتا بغیر ٹیکس کے کئی برس بجٹ بنایا جا سکتے تھے پیٹرول اور بجلی لٹرلی مفت ہو جاتی اگر وہ ساری ٹیکسز وہ سارے پیسے امریکہ اور نیٹو سے وصول کیا جاتے پہلی بات تو یہ کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان اس جنگ سے اپنے آپ کو الگ کرے جس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ اب دشمنوں کے راز کھل چکے ہیں ہمیں اچھی طرح معلوم ہو چکا ہے کہ ایف پیک کا مطلب پاکستان پر حملہ کرنا ہے لہٰذا اب ہم اس جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے پاک فوج نے دلیری جرچ شجاعت سے جو نیٹو کی سپلائز بند کی ہیں جو قربانیاں دی ہیں جس کے نتیجے میں فورس جنریشن وار کو واپس دشمن کی طرف دھکیل دیا گیا ہے اس تمام جنگ کے فوائد ہم ضائع کر دیں گے اگر دوبارہ نیٹو کی سپلائز کھول دی گئیں اس وقت پاکستان میں تین ہزار سے زائد نیٹو کے چھوٹے آمڈ ویہیکلز ان کی آمڈ پرسنیل کیریرز ان کے توپیں ان کا تمام کمیونکیشن انٹی ائرکراٹ گنز ریڈاز نائٹ ویجن ڈیوائسز اور کم از کم پانچ ہزار کنٹینر ایسے ہیں جس میں نیٹو کی ملیٹری سپلائز اسلحہ اور ہتھیار بھرے ہوئے ہیں امریکہ افغانستان سے نکلنے کی بات کر رہا ہے ایک طرف ظاہرن دنیا کو یہ تاثر دیا جا رہا ہے افغان تالیبان سے بات کی جا رہی ہے قطر میں افغان تالیبان کا دفتر کھولا جا رہا ہے اگر یہ سب امن کے لیے کیا جا رہا ہے تو پھر پانچ سے سات انفنٹری ڈیویجنز کے برابر اسلحہ افغانستان کیوں لے جا رہا ہے کس کے لیے تالیبان کے خلاف حملہ کرنے کے لیے جن تالیبان سے معاہدے کیا جا رہے ہیں بیسیاں کھولی جا رہی ہیں دوستی کی جا رہی ہے یا یہ تمام مسئلہ پاکستان کے خلاف ایف پیک میں استعمال کیا جائے گا پاکستان کی ملٹری تاریخ میں دنیا کی فوجی تاریخ میں اس سے بڑا تاریخی بلنڈر کوئی نہیں ہوگا اگر ہم نے یہ ہزاروں گاڑیاں اور ہزاروں کنٹینر اسلحے کے امریکہ کو افغانستان کے حوالے کر دیئے تاکہ وہاں سے یہ پاکستان پر حملے کریں پاکستان کے سیاستدان جھوٹ بول رہے ہیں پاکستانی میڈیا بک چکا ہے کوئی آپ کو ایف پیک فور جنریشن وار یا کولڈ سٹارٹ کے بارے میں نہیں بتائے گا ہماری آواز مینسٹریم میڈیا پر بند کر دی گئی ہے ہمیں بولنے کی اجازت نہیں دے رہی ہے لیکن اس کے باوجود ہماری اعظان اللہ کے فضل سے پاکستانی قوم تک پہنچ بھی رہی ہے پاکستانی نوجوان ہماری بات سن بھی رہیں اور دشمنوں کو بھی ضرب لگائے جا رہی ہے اللہ کے فضل سے پوری امید رکھیں الحمدللہ لازم کوئی پریشانی کی بات اس لیے نہیں ہے کہ پاکستان کے پیٹریوٹک پاکستان سے پیار کرنے والے اللہ کے رسول سے پیار کرنے والے مسلمان اس وقت متحد ہیں سمجھ چکے ہیں بات کو پاکستان کی مسلح فواد کے ہم ساتھ کھڑیں فوج نے قربانیاں دے کر پاکستان کو دوبارہ سے حاصل کیا ہے اور وہ تمام سازشیں جو دشمن نے مسلح کی تھی ہمارے اوپر ایک ایک کر کے ان کو روندہ جا رہا ہے لیکن اب ہم براہ راست بات کریں گے چیف جسٹس سے اور آرمی چیف جنگ قیانی سے چیف جسٹس صاحب آج آپ چیف جسٹس ہیں کل اللہ کی عدالت میں آپ کو کٹیرے میں کھڑا کیا جائے گا اور اللہ آپ کا جج ہوگا آج امت رسول اور یہ پاکستان آپ کے حوالے کیا گیا ہے اپنے فیصلے جرت اور دلیری سے کیجئے اس امت رسول کی عبرو کی حفاظت کیجئے قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے کراچی میں جو آپ نے فیصلہ کیا اس پر قوم مایوس ہوئی ہے اس بات کے باوجود کہ تمام دہشتگردی کے ثبوت آپ کے پاس تھے خود آپ نے اپنے فیصلے میں یہ بات لکھی ہے اس کے باوجود آپ نے کراچی کی حکومت کو ڈسمس نہیں کیا کراچی کی یہی حکومت ایم کی او ایم کی عوامی ناشنل پارٹی کی پیپلز پارٹی کی کراچی کی قتل و غارت میں دہشتگردی میں فساد نے ملوث تھے اگر عدالت فیصلہ نہیں کرے گی تو پھر کون فیصلہ کرے گا ان کا ہم آپ کو ایک دفعہ پھر بہت عدب کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اپنی ذمہ داری کو پہچانیے قانون بشک اندھا ہوتا ہے جج اندھا نہیں ہو سکتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آج تکلیف میں آج پاکستان کو توڑنے کی سادشے کی جا رہی ہیں آج میمو کا سکینڈل آپ کے سامنے لگا ہوا ہے پاکستان کی آئی ایس آئی نے پاکستان کی فوج نے پوری تحقیق کر کے چیزیں ثبوت آپ کو دے دیئے ہیں اس معاملے میں ڈلے نہ کیجئے اگر یہ معاملہ میرٹ پہ پاکستان آرمی اور آئی ایس آئی کی انویسٹیگیشنز آپ کے سامنے پہنچ چکی ہیں اور یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ میمو کا سکینڈل پورے پاکستان کے خلاف ایک اتنی بڑی غداری تھی جس کے تحت پاکستان کی فوجی قیادت کو بھی تباہ کرنا تھا پاکستان کے ایٹمی احساسوں تک بھی دشمن کو رسائی دینا تھا اور یہ میمو حقیقت اس لیے بھی ہے کہ جو کچھ ایس پیک ملٹری ڈاکٹرن میں امریکہ پلان کرنا چاہتا ہے اگزیکلی وہی باتیں میمو میں لکھی ہیں یہ بھی ثابت ہو چکا ہے محمد مالک نے اپنے اخباری رپورٹ میں بھی لکھا ہے کہ حسین اقانی کے پاس تین سو باسٹھ ملٹری ٹارگٹس کی بھی ایک لسٹ ہے کہ پاکستان آرمی کے تمام اہم انسٹریلیشنز کو پاکستان کے انسٹریفرکچر کو بجلی پانی گیس کے نظام کو پلوں کو اور پاکستان کے ایٹمی احساسوں کو تباہ کیا جائے گا اور ٹارگٹ لسٹ بھی حسین اقانی کے پاس ہے اور امریکنز اس لسٹ پہ عمل کر کر پاکستان پر حملہ کرنا چاہتے ہیں یہ بھی ہم آپ کو بتا دیں کہ امریکنز اب یہ چاہتے ہیں کہ اس فساد کے نتیجے میں گوادر پہ اپنی فوجیں اتار دیں تاکہ گوادر سے افغانستان تک ان کو راستہ مل جائے تاکہ جو نیٹوں کی سپلائز بند ہوئی ہیں پاکستان میں وہ پاکستان سے کٹ کر گوادر کو الگ کر کے ایک راستہ براہ راست ہلمند اور افغانستان تک نکالا جائے ان سب چیزوں کو کرنے کے لیے وہ سارا سمان اور اسلحہ امریکہ کو چاہیے جو اس وقت پاکستان میں بند ہوا ہوا ہے پاکستان میں ضبط ہے اگلے چھ مہینے تک امریکہ نے اس سارے اسلحہ کو جمع کر کے پھر موسم بہار شروع ہوتا ہی پاکستان پر حملہ کرنا تھا اللہ نے دشمنوں کا سارا کھیل اُلٹ کے رکھ دیا ہے ان کی سپلائز ہمارے پاس ہیں میمو کا سکینڈل سامنے آ چکا ہے امریکہ کی معیشہ گھر میں تباہ ہو چکی ہے لیکن اب تمام امیدیں تمام فیصلے آپ کی میز پر رکھے ہوئے ہیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ وفاداری کا حق ادا کیجئے گا اللہ آپ کو دو جہانوں میں عزت دے گا لیکن اگر آپ نے پاکستان کے ساتھ فیصلہ خیانت کا کیا اگر آپ نے جرت و دلیری اور کردار کا مظاہرہ نہ کیا اس دنیا میں تو شاید آپ کو کوئی کچھ نہ کہہ سکے آپ اتنے عالی حدے پر بیٹھیں لیکن آخرت میں اللہ حسول کے آگے صرف رسوائی ہے اور وہ بڑی سخت عدالت ہے اس بات کی اچھی طرح سمجھ لی جائے گا کہ پوری پاکستانی قوم مسلح فواج لاکھوں شہدہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں آج پاکستان سے وفاداری کا وقت ہے اپنی جرت و کردار کے ساتھ بڑے دباؤ آپ کی اوپر ہوں گے دشمن بڑا دباؤ ڈالے گا آپ کی اوپر امریکہ کا پریشر بھی ہوگا لیکن جرت و حوصلے سے فیصلہ کریں دوسری طرف ہم پاکستان آرمی چیف جنکیانی سے مقاطب ہیں پوری قوم اللہ کے فضل سے پاکستان آرمی کی قیادت پہ اور ان کی شہادتوں پر فخر کرتی ہے ہم دل و جان سے آپ کے ساتھ کھڑیں بلکل فکر نہ کریں پوری قوم آپ کے ساتھ ہے جو پاکستانی قوم نے پاکستانی فوج نے شہادتوں کی نئی تاریخ رقم کی ہے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر فخر کرتی ہے آپ نے اپنی قیادت میں پاکستان فوج کو دوبارہ عزت دی دوبارہ پاکستان فوج منظم ہوئی ہم نے سوات وزیرستان وہ تمام دشمنوں کی تحریکوں کو کچل کے رکھتی ہے اللہ کے وزن سے یہ وقت کمزوری دکھانے کا نرم پڑھنے کا یا دشمن کو موقع دینے کا نہیں ہم ساتھ کھڑیں قوم ساتھ کھڑیے انشاءاللہ والعزیز آنے والی نسلیں ہمارے لئے آپ کے لئے اور اس قوم کے لئے دعا خیر اس فوج کے لئے دعا خیر کریں گی یہ وقت ہے مضبوطی کے ساتھ اچھی طرح ہم سمجھ چکے ہیں اس بات کو کہ اگر یہ نیٹو کی سپلائز افغانستان گئیں تو کل یہی ٹینک ہماری سڑکوں پر ہماری بچوں کو رونتے ہوئے پاکستان میں داخل ہو رہے ہوں گا جورت و کردار اور دلیری کے ساتھ ماشاءاللہ جو فیصلے کرنے ہیں پاکستان کے دفاع میں کیجئے ہم ساتھ کھڑیں کسی کے جورت نہیں ہے کہ ہماری فوج اور عیسائی کے خلاف انشاءاللہ بات کریں اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو آپ سپاس الار ہیں اور آپ صرف پانچ لاکھ کی فوج کے سپاس الار نیس یا چھارہ کروڑ مسلمان آپ کے ساتھ کڑے اور ایک عرب کی امت رسول آپ پر دیکھ رہی ہے نگاہیں آپ کی طرف ہیں پاکستان اسلام کا آخری قلعہ اگر اس قلعہ کو نعوذ باللہ نقصان پہنچ گیا پھر نہ کوئی ہندوستان کو روکنے والا ہوگا نہ کوئی اسرائیل کو روکنے والا ہوگا آج اس پاکستان کو توڑنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں ہم آپ کو پھر یقین دلاتے ہیں جنرل پاشا یہ ہم آپ سے بھی مخاطب ہیں ہمیں معلوم ہے اس وقت کہ سی آئی یہ رو اور پوری دنیا کی ناپاک اور پلید طاقت ہیں اس وقت آپ کو ہٹانے کی کوشش کر رہی ہیں اور آئی ایس آئی کا جو کردار پاکستان کے دفع میں ما شاء اللہ اس نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا ہے آپ کی قیادت میں اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے پاکستان کو فوج کو آئی ایس آئی کو فکر نہ کریں ہم ساتھ کریں آپ کے کسی کی جرد نہیں ہوگی انشاءاللہ کہ پاکستان کے خلاف کچھ بری نگاہ سے دیکھ سکے آپ بالکل اکیلے نہیں ہیں جو کام کرنا کریں سی آئی اے کو نکالیں روہ کو نکالیں ٹی ٹی پی تمام انسرجنٹ ایلیمنٹس جو پاکستان کے اندر ہیں ان کے خلاف سخت داروائی کیجئے پاکستان کے جتنے بدترین دشمن ہیں چاہے میمو میں ہوں چاہے کراچی کے فسادات میں شامل ہوں ان تمام کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے وہ کیجئے اللہ انشاءاللہ پاکستان اہم ہے اللہ اس کے رسول کا دین اہم ہے قانون پروسیجرز رولزن ریگولیشنز اگر وہ پاکستان کا اللہ رسول کا پاکستان کے آرمی کا پاکستان کی جیوغرافیائی نظریاتی سردوں کا دفع نہیں کرتے پھر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہم آپ کے ساتھ کڑیں امت رسول آپ کے ساتھ کڑیے دو جہانوں میں اللہ نے آپ کے لئے عزت مقدر کر دی ہے انشاءاللہ اور عزیز اپنے آپ کو مضبوط رکھیں حوصلہ رکھیں آپ بالکل تنہا نہیں ہیں پاک فوج اللہ کی رسول کے دین کی محافظ ہے اللہ نے ایٹمی اتھیار آپ کو ایسی نہیں دیئے پوری مسلمان دنیا میں جو عزت اگر آپ کو دی گئی ہے تو اس لیے کہ اللہ نے غزوہ ہند آپ سے لڑوانا ہے اللہ نے اموت مسلمہ کا اور فقیروں کے ذریعے لے کر آنا ہماری غلطیاں کتائیاں بہت ہیں بحضیت قوم بہت ہیں ہمارے حکمرانوں نے بڑی غلطیاں کی لیکن قربانیاں ماشاءاللہ ہماری بچوں نے اتنی دی ہیں کہ انشاءاللہ والعزیز وہ ہماری غلطیاں اور کتائیوں کا کفارہ بنے گا حوصلہ رکھیں اور پاکستانی قوم سے پھر ہم ایک دفعہ پھر کہتے ہیں بلکل مایوس مت ہونا دشمن کے پرافاگینڈے میں ہرگز مت آؤ اللہ کے فضل سے اس پاکستان کو کچھ نہیں ہونے والا یہ پاکستان اللہ کے رسول کے سائے میں رکھا ہوا ہے صرف منافق غدار اور خائن ان کو الگ کیا جا رہا ہے ان کو واضح کیا جا رہا ہے کہ کون ہے جو اللہ کے رسول اور امت رسول سے غداری اور خیانت کرتا ہے اور کون ہے جس کے سر پر اللہ دو جہانوں کا عزت کا تاج رکھے گا اللہ نے اپنے دین کا کام کروانا ہے خوش نصیب ہوں گے جو اس کام کو کریں بدنصیب ہوں گے جو رکاوٹ ڈالیں یا بدلی یا کمزوری دکھائیں بالکل پریشان مت ہوئے گا ان حالات سے جو آس پاس آپ کو نظر آ رہے ہیں جب تک سونا بھٹی سے نہ گزرے اس وقت کندن نہیں بنتا اس مسلمان قوم سے اس پاکستانی قوم سے اللہ نے ماشاءاللہ لیا جائے گا کام ان سے دنیا کی قیادت کا اس سے پہلے ذرا صفائی ہو رہی ہے فکر نہ کریں حوصلہ رکھیں انشاءاللہ والعزیز اس پہ سائے خداِ ذوالجلال بھی ہے اور اللہ کی رسول کا فیضان اور کرم الحمدللہ رب العالمی اس قوم پر شامل ہے حوصلہ رکھیے گا انشاءاللہ والعزیز خیر ہی خیر ہے لیکن ہم اپنے حکمرانوں سے کہتے ہیں کہ توبہ کرو اللہ سے ڈرو ورنہ تمہاری قبروں کے نشان بھی نہیں ملیں گے ہم چیپ جسٹس سے کہتے ہیں جرد و دلیری سے فیصلہ کیجئے کل اللہ کی عدالت میں بھی آپ کو پیش ہونا ہے اور پاکستان آرمی کی قیادت سے کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑیں اللہ آپ کو حامی و ناصر ہے اور ہوگا انشاءاللہ جرد سے کردار سے دلیری سے اور انشاءاللہ لوگی دو جہانوں کی عزت اللہ آپ کے قدموں میں ڈالے گا پاکستان زندہ بھار